کراچی میں ہماری ریلی میں سیاست معاویہ زندہ باد کا نعرہ لگا وہ ہمارا نعرہ نہیں تھا ہمارے جساتی نے لگایا انہوں نے بھی کہا کہ مجھے خیال نہیں رہا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں لیکن ہم نے اس سے اعلان برات کیا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علامہ جہانگیر قادری صاحب گزاری یہ ہے کہ میں نے مفتی مریب الرحمان صاحب کا بیان سماد کیا ہے اس میں جو خاص طور پہ سوشل میڈیا پہ بغلے مجھائی جا رہی ہیں کہ مفتی صاحب نے معافی مانگی ہے تو کس بات کی معافی مانگی ہے جو نظریاتی اختلاف ہے اصولی اختلاف ہے کیا اس سے سٹپ ڈاؤن کی ہے تو ایسا تو ہرگز نہیں ہے جو ان کے اختلاف کے دوران یا بیانے اختلاف کے دوران جو ان کا لب اللہجہ تھا شاید اس پہ جو تحفظات تھے اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر میرے سخت لب اللہجے سے کسی کو تکلیف ہے تو اس پہ میں معافی کا خاصتگار ہوں باقی جو نظریاتی اختلاف ہے اس پہ تو کوئی بات سمجھ نہیں آتی کہ معافی مانگیں گے وہ بات جو ہے وہ غلط سمجھی گئی ہے دوسری بات جو ہے سیاست معاویہ نعرہ جو ہے سیاست معاویہ زندہ باد کا جو نعرہ ہے اس میں قبلہ مفتی منیور امان صاحب کا جو موقف ہے خاص طور پر اس کانفرنس میں بیان کردہ موقف جو ہے جو انہوں نے مطلق فرما دیا کہ سیاست معاویہ زندہ باد یہ ہمارا نعرہ نہیں ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے آل سنت میں اس نعرہ کا کوئی رواج نہیں ہے مگر کوئی یہ نعرہ لگا دے سیاست معاویہ زندہ باد تو کیا آپ اس سے انکار کر دیں گے مطلقا انکار تو کسی صورت نہیں کیا جا سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جو روافض ہیں خاص طور پر وہ حضرت علی المرتضاء کرم اللہ تعالیٰ و جل کریم کے خلاف جو خروج تھا حضرت امیر معاویہ کا یا یزید کی تیناتی تھی اس کی بنیاد پہ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ان کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں اور ان کی دینی خدمات کو دیوار سے لگا دیتے ہیں اگر ان چیزوں پہ وہ تحفظات کا اظہار کرتے ہیں ایک منٹ کے لیے ہم ان دو چیزوں کو سائٹ پہ رکھ دیں تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ سیاست معاویہ زندہ باد اس کا اگر مطلقا آپ انکار کریں گے تو پھر آپ نہ خلفائر عاشدین کو بچا پائیں گے نہ امام حسن کو بچا پائیں گے کیسے وہ ایسے کہ سیدی آلہ حضرت امام آل سنت رحمت اللہ علیہ نے فتح و رضی اللہ شریف کے انتیس میں جل میں جو رسالہ ہے التحبیر بباب التدبیر اس کا جو آخری سوال ہے آخری پیراغراف جو ہے وہ آپ پڑھ لیں اس میں سیدی آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے واضح لفظوں میں لکھا جو آل سنت کا چودہ سو سالوں پہ محیط موقف ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سلابی کی اور خلافت بھی تفویز فرمائی اور یہ خلافت اللہ اور اس کے رسول کی پسند سے تفویز فرمائی اور اگر اللہ رسول کی پسند نہ ہوتی تو کبھی بھی امام حسن حضرت امیر معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو خلافت تفویز نہ فرماتے اور اس سے اگرہ رسالہ جو انتیس میں جل میں اعتقاد الاحباء في الجمیل المصطفی والعالی والسحاب اس کا عقید سادسہ جو ہے اب صفحہ نمر مجھے یاد نہیں کیونکہ میں اس وقت پھالیا یہ منڈی بہاودین کی طرف ہوں سفر میں ہوں وگر نہ وہی میں بتا دیتا تو اعتقاد الاحباء في الجمیل المصطفی والعالی والسحاب جو رسالہ ہے اس کا عقید سادسہ غالباً اس کا جناب والا آخری صفحہ آپ کھولیں اس میں سیدی آل حضرت امام آل سنت رحمت اللہ علیہ نے پھر یہی بات فرمائی جو التحویر بوابی تدویر کے آخر میں فرمائی کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ سے بیعت بیعت اطاعت بھی فرمائی صلاح بھی فرمائی بیعت اطاعت بھی فرمائی اور خلافت بھی تفریز فرمائی تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ یزید کی تیوناتی کو لے کر کے واردات کریں گے یا حضرت مولا عالی کے خلاف جو ان کا خروج ہے اس چیز کو لے کے آپ جناب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا جنابے والا خدمت اسلام کا جو ہے سلسلہ اس کو دیوار پہ ماریں گے تو پھر بڑا مسئلہ ہو جائے گا کیوں اس لیے کہ بارہ سالہ وہ دور جو حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے اور حضرت عثمان غنی کا دور ہے آہد فاروقی میں حضرت امیر معاویہ جو گورنر تھے اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ آہد عثمانی میں جو آپ بارہ سال گورنر رہے ہیں تو اب جو ہے وہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو بارہ سال آپ گورنر رہے تو کیا یہ تقریباً بیس سال لگ بھگ گورنر رہے تو کیا یہ آہد فاروقی اور آہد عثمانی میں جو آپ کی گورنری ہے کیا یہ اس کو وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیاست سے تعبیر نہیں کرتے یہ آپ کا سیاستی دور نہیں ہے اور ایک بات دوسرا یہ ہے کہ کیا اس سیاست معاویہ سے آپ ادھار برات کریں گے اگر کریں گے تو آپ خلفہ راشدین کو کیسے بچا پائیں گے پھر دوسرا جو ہے سیاسی ٹینور آپ کا حضرت امیر معاویہ کا جو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح بھی کی خلافت بھی تفویز فرمائی اور بیت اطاعت بھی فرمائی تو وہ بیس سالہ دور اور اس بیس سالہ دور میں کتنی فتوحات ہوئیں کتنے ملک فتح ہوئے اور اسلام کا جھنڈا لہر آیا اور جو اسلامی لشکر لشکر کشی کے لیے جو ہے وہ تیار ہوتا کیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لشکروں کا حصہ نہیں رہے بحثیت مجاہد اسلام آپ نے ان میں حصہ نہیں لیا تو یہ آپ کا بیس سالہ دور جو حسنین کریمین نے بیت اطاعت کرتے ہوئے ان کو خلافت تفویز فرمائی کیا یہ بیس سالہ دور یہ ان کا سیاسی دور نہیں ہے کیا اس سیاست معاویہ زندہ بات اس دور کو آپ مرد آباد کہیں گے اگر آپ مرد آباد کہیں گے تو امام حسن کو کیسے بچائیں گے پھر یہ ہے کہ مجموع زواید کی پانچویں جلد میں ایک حدیث ہے جس کراوی حضرت نومان بن مشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور اسی طرح کی حدیث اسی جو ہے وہ مجموع زواید کے اندر ایک اور بھی ہے جس کراوی حضرت ابو سالبہ ہیں جس میں ماز بن جبل حضرت ابو عبیدہ ہیں چونکہ مفہوم ہے اس لیے میں مفہوم ہے کہ اس لیے کٹھا بیان کر دیتا ہوں کہ جو حضرت نومان بن مشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جس میں نبی پاک صاحب الرحمن صلی اللہ علیہ وسلم مختلف عدوار کی بات کرتے ہیں پہلا سنہری دور دور نبوت کا ہے پھر دور خلافت ہے حضرت سیدنا صدی اکبر فاروق کی آدم عثمان غنی مولا علی پاک کا دور پھر مولا علی پاک کے دور کے بعد جو تیسرا دور نبی پاک نے ڈسکس کیا مضبوط جو ہے مضبوطی والی بادشاہی ہوگی تو اس بادشاہی سے مراد کیا ہے حضرت امیر معاویہ کا دور لیا جاتا ہے پھر عامریت کا دور جو یزید کا دور اس کو بیان کیا پھر جو ہے نبوت کی منحاج پر جو خلافت حضرت عمر بن عبدالعزیز کی اس کو دور کی تو یہ پانچ عدوار خود نبی پاک نے بیان کی اور اس میں خاص طور پر جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے اس کو نبی پاک صاحب علاق صلی اللہ علیہ وسلم خود بادشاہی سے تعبیر کر رہے ہیں تو کیا یہ سیاسی آپ کا دور آپ اس سے بھی ذہر برات کریں گے پھر حضرت حکیم علمت مرنع عمد یار خان نیمی رحمت اللہ علیہ نے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفاع میں کتاب لکھی اس میں ان کے لفظ یہ ہیں کہ وہ سخی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو وہ نہایت دیانتدار اور سخی اور سیاستدان اور قابل حکمران تھے اب آپ بتائیں کہ آپ متلقاً اگر ذہر برات کریں گے سیاست معاویہ سے تو پھر آپ آدھ فاروقی اور آدھ عثمانی کی جو گورنری ہے کیا وہ ان کا سیاسی دور نہیں تھا اس سے بھی آپ ذہر برات کریں گے اور پھر مولا حسن نے جو بیعت بیعت اطاعت کی اور خلافت تفریض فرمائے یہ بیس سالہ دور جو حضرت امیر معاویہ کا ہے کیا اس سے بھی ذہر برات کریں گے تو یہ متلقاً مفتی منیب الرحمان صاحب کا یہ فرما دینا یہ حقائق کے بلکل معارض مخالف ہے اور کسی صورت بھی اس کی عمایت نہیں کی جا سکتی اور یہ بات قابل وضاحت ہے مفتی صاحب خود اس کی وضاحت کرے اور وضاحت طلب ہے مفتی صاحب سے وضاحت طلب کی جائے کہ مفتی صاحب نے یہ جو بات کی ہے بلکل حقائق کے معارض و مخالف کی ہے منافی کی ہے ان کو چاہیے کہ ہر صورت یہ گلے میں ان کے فٹ ہے یہ بات ان کو اس بات کا اس کی وضاحت دینی پڑے گی کہ وہ متلقاً انہوں سیاسیت معاویہ زندہ بات سے جو ظاہر برات کی ہے کسی صورت میں مفتی منیب الرحمان صاحب کی جان نہیں چھوٹے گی اس لئے ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ مفتی منیب الرحمان صاحب از خود اس پہ جو ہے اگر عدم توجہ کی بنا پہ انہوں نے یہ بات فرما دی ہے تو اس کی وضاحت ان کے ذمہ ہیں تو یہ جو آج بغلیں بجا رہے ہیں یہ ان کو جواب دینا مفتی صاحب کی شریع ذمہ داری ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا سب سے زیادہ فائدہ میں سمجھتا ہوں انیب قریشی کو ہوگا اب دیکھ لیجئے ایک دو دنوں کے اندر اندر انیب قریشی نے بھی سٹیپ ڈاؤن کر دینا ہے اور اس کے لئے بڑا اچھا موقع اور موقع شناس آدمی ہیں کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا اور مفتی مونی برامان صاحب کو جس طرح جس طریقے سے بھی باؤنڈ کیا گیا اور جس طریقے سے بھی ان سے اظہار براد کروایا گیا اور معافی منگوائی گئی جو بھی کیا گیا یہ میں سمجھتا ہوں کہ انیب قریشی کو بھی اپنے استازوں کو دعا دینی چاہیے کہ انہوں نے اس کے لئے راستہ ہموار کر لی ہے دوبارہ جامعہ رضویہ کی طرف یہ بڑا سنہری موقع آپ دیکھ لیں دو تین دنوں کے اندر اندر انیب قریشی نے اس موقع سے پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے جناب والا یہ کہہ دین ہے کہ جناب چونکہ میں نے مفتی مونی برامان صاحب کے خلاف جو زبان درازی کی ہے سخت زبان استعمال کی ہے تو میرا وہ چونکہ دل رنجیدہ تھا انہوں نے سعداد کے متعلق سنگل شاہ اور ڈبل شاہ اور اس طرح کے لفظ بولے تو اس پہ مجھے غصہ تھا تو چونکہ انہوں نے معافی مانگ لی ہے اس لئے وہ ہمارے بزرگ ہیں تو ہو جاتا ہے تو یہ ہے تو وہ ہے تو میں بھی ان سے معذرت خواہوں معذرت مانگتا ہوں معاملہ ختم مٹی ڈالو سارا معاملہ ختم ہو جائے گا یہ دیکھ لینا دو تین دنوں کے اندر اندر انیب قریشی اس پہ سٹیپ ڈاؤن کرے گا تو یہ اس کے لئے بڑا اچھا موقع مفتی صاحب نے خود ہی اس کو فرام کر دی ہے بارکہ مفتی صاحب کے یہ ذمہ ہیں ہر صورت مفتی صاحب کو اس پر وضائے